السلام علیکم فرنس فرنس میرا نام بلال عدیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل بلال فرنس اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے تشیبہ لیپ ٹوپ سی ڈبل سکھ زیرو کی بائلز کی سیٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کے ہی ساتھ آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے اس کی بوٹ کی سیٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بوٹ کی سیٹنگ بھی سکھائیں گے اس ویڈیو میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیپ ٹوپ اون کریں گے ٹھیک ہے اون کرنے کے بعد ایف ٹو کی مدد سے جو ہے ہم سیٹم میں آئیں گے سیٹم میں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپشن نظر آ رہا ہوگا مین مینیو کا ٹھیک ہے اور مین مینیو میں ہم جو ہے یا سارے سیٹم میں کس کیس کی مدد سے کام کریں گے یہ نیچے ایرو کیز ہے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے اپنے سیٹم کی سیٹنگ ساری کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوئی جاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں مین مینیو ہے مین مینیو میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے سب سے پہلے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا جو ہے ٹائم اینڈ ڈیٹ کا یہاں سے آپ نے ٹائم اینڈ ڈیٹ سیٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا آپشن میں یہاں پر اگر جو لینگویج کے آپ نے یہاں سے لینگویج بھی چین کر سکتے ہیں اگر آپ کی اور لینگویج ہے تو آپ کی انگلیش ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد رائٹ ایرو کی کی مدد سے ہم سکیورٹی میں آئیں گے سکیورٹی میں آنے کے بعد اس میں اپشن ہے بائیس پاسورڈ ٹھیک ہے اور یہاں سے اینٹر کر کے بائیس کا پاسورڈ بھی ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اینٹر نیو پاسورڈ کنفرم پاسورڈ یہاں پر جو ہے پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سوپروائزر کے لیے بھی پاسورڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ایچ ڈ ڈ ڈ سلیش ایس ڈ پاسورڈ وہاں پر بھی ہم یوزر اونلی کریں گے اور یہاں پر یوزر جو ہے نوٹ ریجسٹرڈ ہونے دیں اس کے بعد اگلے اوپشن میں آتے ہیں رائٹ کی کی مدد سے اگلے ہونے دیں گے اس کے بعد اگلہ اوپشن واک اون کی بارڈ اس کو بھی ڈس ایبل رہنے دیں اس کے بعد کریٹیکل بیٹری واک اپ اس کو اینیبل کر دیں اگلہ اوپشن ہے پینل اوپن پاور اون اس کو ڈس ایبل اور اس کے بعد اس میں ڈائینامک سی پیو پھر کرنسی موڈ ڈائینامک سوچ پر آپ نے کرنا ہے اور اس میں اگلا ہے کور ملٹی پروسیسنگ اس کو آپ نے enable کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلا ہے ساٹا interface setting اس کو آپ نے performance کرنا ہے اور اگلے option میں آئیں گے advance میں advance میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ boot option ہے boot option میں first پر ہمارا ہے boot speed اس کو آپ نے normal کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ fast بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے execute disable bit capability آپ نے اس کو available کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے یہاں پر virtualization technology آپ نے vtx only کر دینا ہے اور اس کے بعد beep sound آپ نے own کرنا ہے اور usb ligancy emulation آپ نے enable کرنا ہے اور system configuration میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے enter کرنا ہے اور یہاں پر آپ settings دیکھ لیں system configuration میں آپ نے سب کو enable کر دینا ہے اور last میں power on display پر آپ نے auto پر کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے scap کی مدد سے back کرنا ہے اور back آنے کے بعد اگلے option میں آپ نے write کی کے مدد سے boot option میں آجانا ہے boot option میں آپ یہ نہایت ہی اہم option ہے اور اس کو ابھی میں آپ کو complete بتاؤں گا تو اس کا function کیا ہے اور اس کو آپ نے کس طریقے سے setting کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے for example friends آپ usb کے ذریعے اپنی جو ہے laptop میں window کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے usb کو first پر رکھنا ہے اور hdd یعنی hard drive کو آپ نے second پر رکھنا ہے اور third پر آپ نے رکھ دینا ہے اس کو جو ہے اپنی cd room یا dvd room کو اور last پر آپ نے lan کو رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے select کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر plus press کروں گا تو hard drive میری اوپر آجائے گی اگر usb پر آ کر میں plus press کروں گا تو usb میری top پر آجائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے lan کو میں plus press کرتا جاؤں گا تو وہ lan top پر آجائے گا اور اگر میں lan پر minus کرتا جاؤں گا تو وہ نیچے کی طرف آتا جائے گا تو آپ کو میں again بتا دوں کہ اگر آپ usb کے ذریعے آپ window کرنا چاہتے ہیں تو usb کو first پر آپ نے رکھنا ہے اگر آپ cd room یا dvd room ونڈو کرنا چاہتے ہیں تو cd یا dvd room کو آپ نے top پر لانا ہے یعنی first پر لانا ہے اور hard drive کو ہمیشہ آپ نے second پر رکھنا ہے تو in case جو ہے میں usb کے ذریعے window کرنا چاہتا ہوں تو میں usb کو first پر رکھوں گا اور hdd کو second پر رکھوں گا ٹھیک ہے hard drive کو اور اس کے بعد last میں option ہے exit کا exit کے option میں آئیں گے تو exit کے option میں آپ کو یہ option نظر آ رہے ہوں گے exit saving change کہ آپ یہاں پر پیس کریں گے تو آپ کی setting save ہو جائے گی اور program سے ہم باہر نکل آئیں گے ٹھیک ہے اور load setup default پر آپ کریں گے enter کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا سارا setup جو ہے جو تو آپ نے setting کیوں گی position پر واپس آ جائیں گی تو ہم نے اس طرح کرنا نہیں ہے ہم نے setting کو save کرنا ہے اور exit کرنا ہے اس کے لئے shortcut کی f10b ہے نیچے بتا رہا ہے اور اگر وہ press نہیں کرنا چاہتے تو آپ simply enter کریں گے اور yes کریں گے yes پر آپ enter کریں گے تو ہماری settings جو ہیں وہ save ہو جائیں گی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری channel کو subscribe کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ